موسیقی 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 ڈرائن پور تھانا جین پر جنپد آزم گڑھ دوارا گھر کا تعلق کر گھر کے اندر رکھے ہوئے آبوشن ورطن وروقیہ چلالیا گیا ہے اس کی سمبند میں تھانا ستھانی پر مقدمہ پنچکت کیا گیا اور بیوچنا پرارام کی گئی اور آج پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بہتر سے خبر ہے جہاں تھانا ستھانی پر آبیوگوں کا اندر رکھے تھا 2336 دیئے گئی یسے نیتیس کرم میں آج سے تھانا ستھانی اور پولیس دوارا کوٹ آتی رہا کھڑیا سے دو نہ پر اضیقت جن کا نام ہے سنی تیواری پوتر دھرمیندر تیواری اور گل پھان خان پوتر پپو خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سرہ سکتینگر پولیس نے تین اروپیوں کی گرفتار کیا ہے کیا معاملہ ہے اور کیا کاروائی کی جا رہی ہے دنانگ آٹھ جولائی کو سکتینگر کے بلیا نالا ستھان سے ایک لڑکی کو تین لڑکے موٹسیکل میں بیٹھا کے اس کو بہلا پسلا کے لے گئے تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا تھا اس کے پتا کی سوچنا پر مغدمہ لکھا گیا اور گرفتاری آج دنانگ گیارہ جولائی کو صبح ساڑھے پانچ بجے کوٹا تھی رہا کھڑیا سے اس کو گرفتار کر لیا گیا جس میں سے ایک بال اپشاری ہے دو ابھی جو تھے وہ ملتکار میں سامل تھے اور ایک ابھی جو تھا وہ اس کی مدد کر رہا تھا ساہیتہ کر رہا تھا تینوں کو گرفتار کر کے نیالے پیس کیا گیا ہے نیالے کے مادہ مسور کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے آج مگڑ کی اترولیت خبر ہے جہاں تین لوگوں سے تیس لاکھ پانچ ہزار روپے کی دھوخہ داری ہوئی ہے کسی کو ناکھلی تو کسی کو لون دلانے کے نام جال ساج نے سکار بنایا ہے پھر تو انہیں آگے گوھار لگائی ہے آج مگڑ جنپت کی اترولیت حانہ چھتر میں تیس لاکھ پچاس ہزار کی کو دھوخہ داری کا معاملہ سامنے آئے ہے سب سے یہ بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہی جال ساج دورہ تین لوگوں کو دھوخہ داری کا سکار بنایا گیا ہے دھوخہ داری کے سکار تینوں پیڑت آج پولیس حدیقشک سے مل کرنے آگے گوھار لگائی ہے جانکاری کے انصار ویشنو گپتہ پوتر سیوداس گپتہ گرامی سور پونی تھانہ اترولیہ نے پولیس حدیقشک کو گیا پندے کراروپ لگایا کہ پرتیگیا پرتی پانڈے پوتر چندربان پانڈے نمازی کرام خجوری دھنجے پٹی تھانہ اترولیہ نے لون کرانے کے نام پر کمیشن و مارجین مانی کے روپ میں سر تین لاکھ روپے لے لئے لیکن کوئی بھی لون نہیں ملا کمیشن و مارجین مانی کے نام دیئے گئے سر تین لاکھ روپے واپس مانگنے پر جان سے مارنے کے دھمکے دی جا رہی ہے دوسری گھٹنا میں دھوخہ دلی کے سکار ہوئے عراج جندر پرساد ویشکرمہ پوتر سورگی بھگوان داست کرام اس ورپور پوانی تھانہ اترولیہ نے اس بی کو پراتنا پتر دے کر بتایا کہ لڑکے کو بینک میں نوکری دیلانے کے نام پر پرتیگیا پتی پانڈے دوارہ اس کے اسے چھ لاکھ روپے گھوش لیا گئے لیکن ابھی تک لڑکے کو نوکری نہیں ملا جب گھوش میں پلیے پیسے واپس کرنے کی بات کہہ جاتی ہے تو بددی بددی گالیاں دیتے ہوئے بھگا دیا جاتا ہے پولیت راجند پرساد نے نیائے نو ملنے کی ستتی میں پریوار سہت جان دینے کی دھمکی بھی دی ہے ویش تیسرے دوخہ دڑی کے سکار پرارتی دیپچند یادو پوتر رام پرتابیادو گرام بھیگپور پوشٹ کو بین پورتانہ اترولیہ نے پولیس ادیکشہ کو دیئے پراتنا پتر میں بتایا کہ پرتیگیا پتی پانڈے نے اسے ایک کرن لون دین لانے کے نام پر ایک کس لاک روپے لیے ہیں جب کافی سمیں بیت جانے کے بعد لون نہیں پاس ہوا تو پرتیگیا پتی کے پاس لون دلانے کے نام پر دیئے گئے کس لاک روپے مانگنے گیا تو اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہوئے اُلٹی میرے ہی پڑکا دمات ارسکرانے کی دھمکی دی ہے آئے سوناتے ہیں کہ پیوڑیتو نے کیا کچھ کہا چاچا کہاں سے آ رہے ہیں آپ ہم آوات ہیں اپس پی آفیس کیا کرنے کے لیے گئے تھے آئے سوناتے ہیں آئے سوناتے ہیں آئے سوناتے ہیں کیا ماملہ ہے آپ کا ماملہ یہ ہے کہ ہمارے لڑکا کی نوکری دیوے ساتھ نے چندبان سونکر لیوائے جالہ سنکر پتیگیا پانڈ دیکھ کون لیوائے چندبان سونکر کہاں لیوائے ہیں ہمارے دکانی آپ لیا آئیے ہیں کہاں دکان آپ کی ہیں کونی دکان اچھا اچھا کیا بولے وہ بولے کہ ہمارے رسطہ دار کے نوکری دیوے ہمارے تو اپنے لڑکا کی لگوائے لیا ٹھیک ہم کانا ملالہ کی کانی ہمارے پاس پائچہ نہ اچھا اچھا تو ملالہ پائچہ پائچہ دورتہ ہوئی جائی اچھا ہمارے خطوے بندگ دھروائے کہ کون رکھوائے بندگ آپ کا کون رکھوائے بندگ آپ کا رکھونا جوالہ ملالہ اچھا اچھا آپ کا کتبندگ رکھے ہیں اچھا کام ہو گیا آپ کا کام نہیں ہوا ملی ملال آپ کیا کہہ رہے ہیں بڑا جو ڈیان مارے کون دھمکی دیتا ہے کیا کرنے کے لئے گئے یہاں کس کو دینے کے تیار درخواست دیئے درخواست آپ کیا معاملہ ہے آپ کا کہاں کہایے پردگیا پاندے اچھا اچھا چاہیے آگے بتائیے کتنا لون کے لئے کون لوگ اور کوئی ہے یہ آپ کے لئے گئے تھے پرتگیا کے لئے گئے تھے پھر کیا ہوا آپ نے ان کو دیا کتنا دیا پیسہ آپ نے ساڑھے تین لاکھ کس کو دیا پتگیا پاڑے کو دیا اور کس طرح دیا کچھ کھاتے سے دیا گیا ہے اور جاندہ کر کے ساتھ نگت دیا گیا اچھا چھر نگت بھی دیا ہے کھاتے بھی دیا ہے تو کام ہوا آپ کا نہیں سر کام نہیں ہوا میرا اور جب میں کام کے لئے سلسلے سے پھون کرتا ہوں تو مجھے جان سے ماننے کی دھمکی دی جاتی ہے پیسہ واپس مانگتے ہیں آپ ہاں پیسہ مانگتے ہیں میں یہ بولتا ہوں کہ سر میرا کام نہیں ہوا تو میرا جو پیسہ ہے مجھے واپس کر دیا جائے ٹھیک مجھے جان سے ماننے کی دھمکی دی اچھا ٹھیک یہاں درخواس ہو گئی ہے ہاں سر ہو گئی ہے ٹھیک ہے جائے میرے کپڑے کی سی بریڑے میں خدا نہیں ہوں اور جو ہے میں اس کا پروپائٹر ہوں پتکیا پتی باندے سناس سنگران باندے جان کا پیکسہ جیتا ہے کپڑا پا لے جاتا تھا آنے جانے سلسل پرچہ ہو رہی ہے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں رون کرواتا ہوں پینکوں سے اب میں مجھکاری ہوں عدکاری ہوں میری پکڑ ہے اگر رون کروانا ہوگا وہ اس سے ملی رہا ہے میں سوچا کہ اپنا دکان دو ہے بڑھا لوں پستار کرلوں میں نے رون کے بارے میں سوچا میں نے اس کو بلایا دکان کے میں نے کہا کہ میرا رون کرواتا پتیس لاکھ روپائش ہے تو اس نے کہا کہ پچھوسی لاکھ چی ایک کرو نہیں لے جتنا پیپر جتنا پیسہ جتنا ٹائم اس میں لگے گا پچھوس لاکھ لینے اتنا ہی ایک کرو نہیں لگے گا اور سمیر ذیمہ داری ہے کرامہ میں نے کہا ٹھیک اس نے کہا کہ یہ کیا سا ہے مہاردین منی کا پیسہ کی اپسی وغیر ہے جو بینک کو دینی ہو وہ جو ہے وہ پیسہ پہلے مجھے سے میں بینک کو سوچا رہا ہوں باقی لوگونے کے پاس میرے کموشن رہتا ہے تو موزیافتی میں نے گا کہ لون کا پروسے شروع ہوا وہ نے رہاں آیا پیسے کی دیمانڈ کیا کہ یہاں دینا ہے میں نے اپنے کھاتے سے پیتا جی کے کھاتے سے اس کو آٹھ لاک روپیہ تانس تر کی میرا پیتا جی کے کھاتے سے ساکھا ترونیا میں ہے میں نے اس ساکھا سے پتگیا پتی پانڈے کے کھاتے میں تین لاکھے پانچ لاکھے ٹوٹال آٹھ لاک روپیہ آٹھیں جیس کر رہا اپنے پیتا جی سے کہے اس کے بعد وہ دکان پہ پیر آیا کچھ دنوں کے بعد نگت پیسہ مانگا ہم سے نگت میں ہم اس کو کریم دل سے بارہ لاک روپیہ اس کو دے تقریباً سب ملا کے ہم اس کو بائیس تیس لاک روپیہ دے دیں کام ہوا نہیں بینک سے مجھے فون آیا کہ آپ کا لون ہو نہیں پائے گا بینک پہ جانے کے لیے مجھے یہ منع بھی کیا تھا بڑھنپور کی ایک ساکھا ہسٹی کردی پور اللہباد بینک ہے اسی ساکھا سے لون کروا رہا تھا وہاں مجھے جانے کے لیے منا بھی کرتا تھا تو جب لون نہیں ہوا بینک سے فون آیا کہ آپ کا لون نہیں ہوگا تو میں اس کے ہمیں گے میں نے کہا بینک سے فون آیا کہ رہے ہیں منا بھی میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا کہ تم کیا کر سکتے تم ہیتے پیسہ لے کے سارا جو ہے بائیس تیس لاک روپیہ یہ وہ لون کا جیلے میں آس منہ بیسو جن سنکھیا دیباس چوبیس جولائی تک ہوگا جن سنکھیا جستیت پکھوڑے کا آئے اوچین بیسو جن سنکھیا دیباس ہر سال 11 جولائی کو منعا جاتا ہے موکہ مانتری یوگیتی تناتھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کی چریہ اٹھاٹن کر سبھی سواست کرمیوں کو سمبودھت کیا اس بار بیسو جن سنکھیا جستیت تردہ پکھوڑے کی تھیم پریوار نیوجن کا اپنا اوپائے لکھو ترقی کا نیا ادھیا رکھی گئی ہے آج کی دن کا مکہ اوڈیس لوگوں میں پریوار نیوجن کے پردی جاگر رکھتا ہوں اپنے منوطابق نیسولک ساتھن کو اپنا آنے کے لیے پریڈیت کرنا ہے یا کہنا ہے مکہ چکت ساتھے کاری ڈاکٹر آئین تیواری کا ڈاکٹر تیواری نے بتا دن پتی جیون کے لیے سبی کو پریوار نیوجن کے ساتھن اپنانے کے لیے آگے آنا ہوگا اس کے لیے ہمیں اپلپ ستھائی اور آستھائی ساتھنوں کا اپچین اپنی مرجی سے کر سواشت پریوار اور سرکہ سماج کی ترقی میں سہیو کر سکتے ہیں یا پکھوڑا ستہ اس جلائے تک منع جائے گا اس دوران اچھک دن پتی پریوار نیوجن کی نیسولک سب داتی جائے گی اپر مکہ چھے کی ساتھیکاری پریوار کر لیان کاری آپکرم کے نوڑل ادھکائی ڈاکٹر سنجھے کمار نے کہا کہ دن پتی سمپرک پکھوڑے کے آیوجن چیلے کی 22 پلاکیوں 207 ہیلف ڈ ویلنیس سنٹر پر سواشت کار کرتا ہوں دوارہ ایسے یوگی دن پت سیپ سمپرک کرونے پریوار نیوجن کے بارے میں پریوار نیوجن کے بارے میں دوارہ سوچنا دے گئی کہ آرکشی بیجندر سنگھ دوارہ سراب کا شیون کر اس کے ساتھ اس کے میتری جو سمپیم ڈائل ایک سو بارے میں کر رہے تھے کہ پتنے کے ساتھ بات سلوکی کی پوچھنے پر آرکشی بیجندر سنگھ اس کے ساتھ آرکشی دیوہ کر سنگھ دوارہ میرے ساتھ ہاتھا پائے گئی ان کے ساتھ آرکشی منیس مجھلہ بھی تھے لیکن ان کے دوارہ دوارہ میرے سوچنا پر تینوں رکشیوں کا میٹرل پرکشن کرایا گیا سراب کے سیون کے الگ الگ لکشن پائے جانے پر آج سے 11 جولائی کو تینوں رکشیوں کو پوچھا دیکھ چک آجم گڑ دوارہ نیلامیت کر دیا گیا ہے معاملے میں سنیے سپی آنوراکاری نے کیا کچھ کہا کل دس جون کو راتری میں ڈائل ایک سو بارہ میں تینات آرکشی انراغ سنگھ مورے دوارہ ایم پوچھنے پر آرکشی بجیندر سنگھ وے اس کے ساتھی آرکشی دیوکر سنگھ دوارہ میرے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی ان کے ساتھ آرکشی منیش مشرا بھی تھے لیکن ان کے دوارہ دربیوار یا مارپیٹ نہیں کی گئی اس سوچنا پر تینوں آرکشیوں کا میڈیکل پرکشن کرایا گیا شراب کے سیون کے الگ الگ لکشن پائے جانے پر آج 11 جولائی کو تینوں آرکشیوں کو 504 506 IPC جس میں عبیوکت کانسٹیبل بجیندر سنگھ دھارہ 354 ڈی 323 504 506 IPC وے عبیوکت کانسٹیبل دیوکر سنگھ دھارہ 323 504 506 IPC کے عبیوکت ہیں یہ فائر پنجی کرت کر دونوں آرکشیوں کو پولیس حراست میں لے کے پوچھتاچ کی جا رہی ہے آگے ویدھک کاروائی دھانا کتوالی کے دوارہ کی جائے گی آجمگڑ میں سہکاریتہ آندولن کے پورو دھارہ پروویدھائی کو پوروچھلہ پنجا تو دھکش بابو رامکور سنگھ کے ڈھڑے ویدھارہ میں پنجی تھی نیروحال کے سباکار میں پروانجل ویقاس آندولن کے تطور دھان میں منائی گئی آدھکشتہ ورشت عجبکتہ آدیا سنگھ اور سنچالل پرپوپنڈران پانڈے نے کیا جب دیش انگریزوں کے گولامی میں جھکڑا ہوا چارترہ اترہ مچے ہوئی تھی اس سمیں سن 1911 میں اترپردیس کی جنپت آزمگڑ کے شکریت ایسی لن ترکت آزمتکل بلاک مینستر تکرام چپرا سلطانپور میں سریمتی ریکھا دیوی بابو سری حرکو سنگھ کے آگن میں بالاک رامکور سنگھ کا جنم ہوا اس او سر پر سردہ سمنر پر کرتے ہو سور کے بابو رامکور سنگھ کو بکتاؤن ان کی کرمتتا ایمانداری لوگ کی پریتہ پر پرکاس ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے سنگھرشوں کے بل پر ایک صدھارن سے گاؤن سے نکل کر جلہ پنچار ادھیکش ہو ویدھا کے سی پت کو صوبہ صوبیت اس کے علاوہ ان کے ساکاریتہ آندرل میں سکریتہ کی چرچہ کی گئی بکتاؤن نے کہا کہ جلہ ساکاری بینکواش ڈی سی ایف کے آدھیکش ہونے کے علاوہ انہوں نے پردیس کے ساکارتہ آندرل میں پرمکستم رہے بابو رامکور سنگھ نے اپنے پریاس کئی جنئر انٹرلو محابید یالیو کے سستھاپنا میں یوگدان دے کر جلے کے سکھا کرانتی میں اہم بھومی کا آدھا کی اپنا نام بتا رہے چندراؤتی 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 جو دنیون کے جو کسکاری تھے انہوں نے جمعید کاری کرتے گئے ہیں تو تہتے کہاں سے پر دین بھی جائے گا آدمی نہیں کہا سکتا لیکن میں ایک دو باتیں ان سے کہتا کہ وہ بڑے مہام بیٹھو تھے اور ان کے دل میں یہ ہمیشہ رہتا تھا کہ دھلے کا اوٹھان کئیسے ہو بیٹاس کئیسے ہو وہ اپنے بیسائے میں نہیں نہیں سوٹے سے پیغل بیلے کے ویسائے میں پردیس کے ویسائے میں گاؤں کے ویسائے میں لوگوں کے ویسائے میں یہ ان کی مہامتہ کا کاراں تھا ایسا بیٹھو ہونا مشکیل میں نے نہیں دیکھا اب تک ہماری ہو گئی لیکن میں نے نہیں ایسا بیٹھو دیکھا جو اتنے دن رہنے کے بعد بھی اپنے یہ کچھ نہیں سوچے پریم سے آدھر کے ساتھ آج ان کا سممان کر رہے ہیں اس بات کو دیکھ کر مجھے بڑی چھپی ہوتی ہے انہوں نے تو کچھ نہیں اپنے لیکن جنتا ان کے لئے بہت تشکر دیکھو جنتا کی کا پریم اتنا ادھیک ہے کہ اس کو دیکھ کر میں کہ نہیں سکتی کہ مجھے کتنی اندر پہ سکتی ہو رہے ہیں ان کے جانے کا دکھ ہے لیکن ان کے لوگوں کو دیکھ کر مجھ کو بہت خان حرش رہا ہے کہ کتنے مہاں سکتی ان کے بیشای میں جو کچھ بھی کہا جائے سم ہے اتنا کرمت اتنا ایماندار اور اتنا دوسروں کی بھلائی میں لگے رہنے کا اتنا ان کے اندر جوہ لگے بہت رہا ہوت گے رہا لگے ان کے سبح us نوش نوش